بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں ڈھابا اسٹائل چنے کی ڈال اور انڈا فرائے تو گائز یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا تو چلیے گائز ہمیں جو سمان چاہیے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں گائز میں نے لیے ہے ایک کپ چنے کی ڈال اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ میں نے فل بوائل کر ہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے لیے ہیں دو ادد چھوٹی پیازے اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ایک ادد بڑا ٹی ماتا رہے گی اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے لال میچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور کوٹی بھی میش میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون جب میں نے چنے کی ڈال ہوبالی تھی تو ایک گلاس پانی آلہ تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی بج گیا ہے یہ میں نے پھیکا نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم پکائیں گے اس کو تو چلیے گائز اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑائی میں آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے اور پیاز کو ہمیں براؤن کرنا ہے تو گائز اب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو توانا نہ بولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بارواغ دیکھنے کو ملیں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹس میں میرے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حسنہ آفزائی ہو اور میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور زبردست ریسپی لے کے آ سکوں یہ دیکھیں گائز پیاز جو ہے براؤن ہونے لگ گئی ہے اور ہمیں بہت تیز براؤن نہیں کرنے ہیں ڈاک براؤن یہ دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے بس ہمیں اتنی براؤن کرنے ہیں اس کو اور اب ہم اس میں سب سے پہلے ٹیمارٹر جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایٹ کر دیں گے تاکہ آئل کا ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے اور پیاز ہماری جلے نہیں اور اسی کے ساتھ میں لسند رکھا پیز بھی ایٹ کر رہی ہوں اور ان چیزوں کو ڈالے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ دیکھیں گائز میں نے ان کو ملا لیا ہے اور آئل کا ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے دیکھیں ہم نے ان کو اچھے سے ملا لیا ہے اور آئل کا ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو گیا ہے اب ہم جو مسالے نکال کے رکھے ہوئے تھے گائز وہ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے مسالے ایٹ کر دیا ہے اس وجہ سے میں نے آئل کا ٹمپریچر ڈاؤن کر رہا تھا تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ملا لیں گے اب اچھے سے یہ ڈھابہ سٹائل ڈال بہت ہی زبردست بنتی ہے اگر آپ نے ایک دفعہ بنا لی تو آپ کے گھر والے بار بار اسی ڈال کی فرمائش کریں گے اور یہ بنتی بھی بہت ہی جلدی ہے یہ دیکھیں گائز ہم نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور بھون لیا ہے مسالے کو اب میں تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کر دوں گی تاکہ ٹمٹر وغیرہ اچھے سے گل جائیں تقریباً 4 ٹیبل سپون اور اس کو ملانے کے بعد میں کور لگا دوں گی جب تک ٹمٹر ہمارے نرم نہیں ہو جاتے یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس کو جو ہے پکنے میں تو گائز یہ میں نے اچھے سے ملا لیا ہے اب میں اس پر کور لگا رہی ہوں ملتے ہیں 3 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا لک یہ دیکھی گائز 3 منٹ ہو گئے تھے اور ہمارا مسالہ جو ہے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اس میں بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی تھی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے بس ہمیں جب تک بھوننا ہے اس کا پانی جو ہے یہ خوش نہیں ہو جاتا اور تقریباً 2 منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں آئل سپریٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی جو چینی کی دال ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئے وہ ایٹ کر دیں گے بہت ہی جلدی پک جاتی ہے یہ چینی کی دال اور بہت ہی زبردست لگتی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنایے گا اور مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں گائز ہمارا مسالہ جو ہے بلکل بھون چکا تھا اب میں نے اس میں دال ایٹ کر دی ہے اور جو پانی تھا دال میں وہ بھی میں نے اسی میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں اس کو بلکل دم پر جیسے ہم چاور رکھتے ہیں دم پر بلکل لو فلیم پر ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے دم پر تو گائز میں آپ کو دکھاتی ہوں 5 منٹ کے بعد اس کا فائنل لک میں نے اس پر کورڑ لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے فلیم بلکل لو رکھی ہوئی ہے تو گائز ملتے ہیں 5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے تین ادد انڈے لیے ہیں اور ان کو جو ہے میں نے کٹوری میں نکال لیا ہے یہ تھوڑا سا دھنیا ہے اور یہ ہری مرچے میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں 5 سے 7 ہری مرچے تھیں یہ اور ان کو میں انڈے میں ڈال کر اور اس کو جو ہے پھیٹ لوں گی تھوڑا سا جو ڈھابے والے ہوتے وہ اسی طرح جو ہے انڈے میں ہری مرچے اور ہرا دھنیا ڈال کر اور اس کو جو ہے ڈال میں ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز ہماری ڈال بلکل جو ہے پک چکی ہے اس کا پانی بھی آپ کو دیکھئے خوش خو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آئل نظر آرہا ہے اس میں اور بہت ہی زبردست بنی تھی یہ اب میں اس میں جو انڈے ہیں وہ ایٹ کر رہی ہوں اور انڈے کا جو ہم نے ابھی ڈالے ہیں اور اس کو ہمیں بلکل بھی چھڑنا نہیں ہے زیادہ بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے بس اس طرح سے آپ تھوڑا سا ہیلا دیں تاکہ چاروں طرف ڈال کے ساتھ یہ مل جائے اور بہت زیادہ ہمیں چمچ نہیں چلانا ہے بلکل بھی اب میں اس پہ کور لگا دوں گی تقریباً ایک منٹ کے لیے اور جو ہے فلیم جو ہے ہمیں بلکل لو رکھنی ہے جیسے ہم چاوال دال کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھیں گائز ایک منٹ ہو گیا تا اس کا لوگ دیکھئے کتنا زوردست لگ رہا ہے اب ہم بلکل ہلکے سے اس کو جو ہے ملا لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال جو ہے بلکل تیار ہے دھابا اسٹائل چنے کی دال انڈا فرائے گائز میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے ملا لیا ہے چاروں طرف سے تاکہ جو ہے دال اور انڈا مل جائے گائز یہ بہت ہی زوردست بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا ایک دفعہ تو اس کو بنانا بنتا ہے تو گائز میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک یہ دیکھیں گائز ہماری چنے کی دال انڈا فرائے کا فائنل لک ماشا اللہ سے کتنا زوردست لگ رہا ہے گائز تو گائز سب سے لاس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں بہت سی بہنوں کو میری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری چنے کی دال سخت ہو جاتی ہے جب ہم اس میں دوبارہ پانی وغیرہ ایٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ پہلے اس کو اچھے سے اُبال لیں اور اُبالتے وے دو سے تین ڈراب اس میں آئل کے شامل کر دیں تو کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگی میں آپ کے لئے بہت محنت کرتی ہوں بہت آسان ریسپیاں لے کے آتی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائے کریں کہ میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست ریسپی لے کے آؤں گی آپ کے لئے اللہ حافظ